نواز شریف کی واپسی جاتی عمرہ میں پھر چہل پہل شہباز شریف اسحاق ڈار اور حمزہ شہباز کی نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر باتشیت آزم نظیر تارڈ بھی لیگی قائد سے ملے کیسز کی حوالے سے تبادل خیال نو مائی واقعات میں ملوث سیویلینز کا فوجی ٹرائل شروع مفاقی حکومت نے سپریم کوچ کو بتا دیا ایک سو دو افراد کو آدمی تنصیبات پر حملوں کے الزام میں حراست میں لیا گیا ملزمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹرائل ضروری معلوم ہوگا کہ کون ملوث ہے کون نہیں بے گناہ افراد کو رہا کر دیا جائے گا تحریری جواب کا مطلب اسرائلی دہشتگردی میں تیزی چوبیس گھنٹے میں مزید دو سو چھاسٹھ فلسطینی شہید ایک سو سترہ بچے بھی شامل فلسطینی شہدہ کی تعداد چار ہزار چھ سو اکاون ہو گئی چودہ ہزار سزائد زخمی غزہ میں خون ریزی کے بعد مغربی کنارہ حدف جنین کیمپ میں الانصار مسجد پر بمباری خان یونوس میں خاتون اور دو بچے شہید نصیرات میں شاپنگ پلازا ملیمیٹ اسرائل فوج غزہ پر چڑھائی کے لیے بازت سرحد پر فوجی مشکوں کا آغاز جو غزہ میں رہے گا ہماس کا حامی تصور ہوگا صحیحونی فوج کی دھمکی لبنان کی سرحد پر کشید گی اسرائل کا مزید چودہ قصبوں کو خالی کرانے کا فیصلہ دمشق اور حلب کے ائرپورٹس پر میزائل حملے دو شہری شہید رنویس کو نقصان پرواز مانکل یکم اکتوبر سے گیس کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی تیاریاں سو سے ایک سو پچاس فیصد تک اضافے کی تجویز باز سلاپ میں فکس چارجز ملا کر ٹاریف تین سو فیصد تک بڑھ جائے گا ذرائع کی مطابق قیمتیں نہ بڑھیں تو گیس کمپنیز کو دو سو پانچ ارب کا نقصان ہوگا اضافہ ہوگا یہ نہیں حتمی منظوری کل ای سی سی دے گا اور پی آئی اے اور پی اے سو میں واجبات کا تنازہ شدت اختیار کر گیا قومی ائرلائن کا پاکستان سے فضائی آپریشن شدید متاثر باون انٹرناشنل پروازوں میں سے صرف چار روانہ ہو سکی اندرونے ملک ایک بھی پرواز اڑا نہیں بھر سکی ہفتہ وار تاتیل کے باعث بانک بند تھے پی اے سو کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ترجمان پی آئی اے کا اعتراف کہا دونوں ادارے رابطے میں ہیں کوشش ہے جلد آپریشن بہال ہو جائے